بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام شفاق آباسی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جانیئے بھی شفاق آباسی آج میں انتہائی بوجل دل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ آج سے چند دن پہلے ہمارے ملک کا ایک بایاناز نام صحافت کا جو کہ صحافت میں اپنا ایک مقام رکھتا تھا اور وہ تھا عرشت شریف عرشت شریف اگر ایک جمعے میں کہوں تو وہ ہمارا ہیرو تھا ہیرو ہے اور ہیرو رہے گا انشاءاللہ مجھے ایک شیر یاد آرہا ہے کہ نصار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے یہاں چلی ہے رسل کہ کوئی نصار اٹھا کے چلے عرشت شریف نہ صرف ایک خوبصورت سیرت کا مالک تھا بلکہ ایک عالی کردار اور سوچ کا نام تھا وہ سوچ ایک ندر بہادر حق کی بات کہنے والا زیرو ٹالرنس اگینسٹ کرپشن محب الوطن اور سچ کی تلاش کا متلاشی تھا اور اس نے ایک ہی سوال اٹھایا تھا کہ وہ کون تھا اور اب وہ کون تھا کو لے کر چل رہی ہیں اور وہ ہے وہ کون تھا سے لے کر وہ کون ہے تک کا سفر ہم آج تیہ کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں عرشت شریف ایک ندر انسان تھا ایک بہادر انسان تھا پہلے اس کی ایئر وائی سے نوکری چھین لی گئی اور جس پریشت سے ایئر وائی کو گزرنا پڑا وہ آپ سب جانتے ہیں پھر بھی جب عرشت اپنے مقصد میں پیچھے نہیں اٹھا تو پھر اپنے ہی ملک میں رہنے کی ازادی چھین لیے اس مافیا نے اور جب دیکھا کہ وہ پھر بھی باز نہیں آیا اور اپنے مقصد کی تلاش میں آگے بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے تو پھر اس کی زندگی چھین لیے انہوں نے اب یہاں پر چند اہم سوال جنم لیتے ہیں جن کو ہمیں ان سوالوں کو اٹھانا ہے اور ان کا جواب ہمیں ہم اس کے جواب کے متلاشی ہیں نمبر ایک کیکینیا کس کے کہنے پر بھیجا گیا بڑا اہم سوال ہے بڑا پرڈیننٹ کوئسچنز ہیں جو کہ ہم اٹھائیں گے اور ان کا جواب ہمیں چاہیے نمبر دو کیا کینیا کے پولیس نے ارشد کو روکا تھا اس بیریئر پر جو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیریئر لگا تھا اور کئی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پتھر پڑے ہوئے تھے تو کیا ارشد شریف کی گاڑی کو روکا گیا تھا پھر کہا کہ کیا کار سواروں نے پولیس کا حکم نہیں مانا اور اگر کار سواروں نے پولیس پر فارنگ نہیں کی چوتھا سواری ہے کہ اگر کار والوں نے پولیس پر فائرنگ نہیں کی تو پولیس نے کیوں اقدام ان پر فائرنگ کر دی اور پھر پانچہ سال یہ بنتا ہے کہ پولیس ڈرائیور کے بجائے مسافر پر گولی کیوں چلاتی ہے اور اس کو جو میری تحقیق کے ملابک ہے کہ غالباً سترہ گولیاں ٹوٹل چلائی گئی ہیں جن میں سے یارہ گولیاں ارشد بھائی کی طرف یا ان کو جو لگی ہے وہ اس سمیز تقریباً یارہ گولیاں ماری گئی ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی کہ رونگ آئی ڈی کی وجہ سے ہلاک ہو دی رونگ آئی ڈی کیسے ہو گئی دونوں گاڑیوں کی موڈل ڈیفرنٹ ہیں دونوں گاڑیوں کے نمبر انتہائی ڈیفرنٹ ہیں اب ارشد شیف کے جو گاڑی جو ارشد شیف کی گاڑی تھی وہ کے جی کے ڈی جی کے ڈی جی ٹو ڈی 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 � پھر بھی گولی کیوں چلائے گی اس کا مطلب ہے کہ بچے کے اندر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے گولی چلانی ہی چلانی تھی اور ایک آخری سوال جو میں رسین میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر عرشہ شریف کی جو میت جائے وکوا سے اسی کلومیٹر کیسے دور چلے گی کیسے دور پہلے گی اب اس پولیس کیلیاں کی پولیس کے بارے میں جو ورلڈ میڈیا ہے وہ جس طرح انہوں نے ان کے کارنامے بیان کیوں ہیں پوری دنیا کے سامنے وہ کسی طرح دکھے چھپے نہیں ہیں کہ یہ سات سو ڈالر سے لے کر تین ہزار ڈالر سا بڑی سے بڑے ٹارگٹ کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مار دیتے ہیں یہ ان کا ان کے آپ یہ سمجھے کہ ان کا ایک آہ ترہ امتیاز ہی ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کا میڈیا ان کے میڈیا نے تینیا کے میڈیا نے ایک سٹرانگ سٹینڈ لیا اور اپنی ہی پولیس کو اور اپنی ہی لوگوں کو انہوں نے بے نکاب کیا ہے اور ادھر ہمارا الیکٹرونک میڈیا جو کہ کنٹرول میڈیا ہے اب اس کو الیکٹرونک میڈیا سے بجائے ہم یہ کہیں کہ کنٹرول میڈیا ہے تو یہ بات شاید غلط نہ ہو اور وہ کس حد تک جا رہا ہے ان کے اخبارات نے پورے پورے پیجز کی وہ لگائی ہے ہیڈینز لگائی ہے اور ہم ہمیں شاید وہ کیونکہ ہمارے نزید ہماری جو مافیا ہے اس کے نزید تو وہ ہیرو نہیں تھا اس لیے انہوں نے اس اخبار اخبارات پہ بھی اور جو میڈیا پہ بھی جو قدغن ہیں وہ صافظہر نظر آتی ہے میرے یہ چند سوال تھے میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ضرور اس کو شیر کروں کیونکہ عرشت شریف ہمارا نہ صرف صحافی تھا بلکہ وہ ہمارا ہیرو تھا اور اس نے اپنی جان دے کر یہ بات ثابت کر دی کہ اپنے مقصد سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہوتی اور اس نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ بھی دے دیا جس میں مجھے وہ شیر یاد آتا ہے کہ میں جھکا نہیں میں بکا نہیں میں کہیں چھپ کر کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ